اسلام علیکم ناظرین بیونرلائنس کے ساتھ میں ہوں آپ کے مذبان محمد عظیم نئی امیدوں اور نئی امنگوں کے ساتھ نئے سال میں ہم داخل ہو چکے ہیں یہ نئے سال آپ کے لیے ہمارے لیے پاکستان کے پولیڈیشنز کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے پاکستان کی حکومت کے لیے کیسا ہوگا اسی پر آج کے پروگرم میں ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے صاحبی عرشد نے کسی تعرف کی محتاج نہیں ٹیرو کارٹ ریڈر ہیں آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معظم صاحب آپ اسٹرولوجر ہیں علم نجوم کے ماہر ہیں اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سیدہلی سنجانی صاحب آپ بھی علم نجوم کے ماہر ہیں اور اسٹرولوجر ہیں گفت گل کا آغاز کریں کہ قاضی صاحب سے قاضی صاحب دوہزار تیرہ کے الیکشن سے قبل ہم نے ایک پروگرم کیا تھا جس میں بہت سی امیدوں کے ساتھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دوہزار چودہ پاکستان کے لئے بہتر ہوگا اور لیٹر پارٹ آف ڈی ٹو 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 ٹرٹین پاکستان کے لئے بہت سے بہتری لے کر آئے گا کیا وہ بہتری ہمیں نظر آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم عظیم دوہزار تیرہ کے بارے میں اتنا فکر ہے کہ دوہزار چودہ میں لوگ دوہزار تیرہ کو بہت اچھے الفاظ میں یاد کریں گے کہ دوہزار تیرہ بہت ہی اچھا تھا اب اس کی الیبریشن میں جائیں تو کافی کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ کہنے کا دوہزار چودہ میتھمیٹکلی رات کو بارہ بچ کے ایک منٹ پر سٹارٹ ہوا لیکن میرے علم کے مطابق جو اللہ کا تعطیٰ کیا ہوا ہے یہ مہینہ ڈیڑھ منٹ پہلے سٹارٹ ہو چکا ہے اس کے جو سائیڈ فیکٹس ہیں پہلے ہی آنے شروع ہو گئے اور یہ دوہزار چودہ کے ختم ہونے کے بعد ہی مجھے نظر آتے ہیں اب اس کی چھوڑ سری میں مثال دے کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے آپ کسی پھولوں کے باغات میں سے گزر رہے ہیں تو پہلے کچھ خوشبو آنے شروع ہو جاتی ہے جب باغ کے پاس سے گزرتے جائیں گے تو آپ کو خوشبو آتی رہے گی گزر جائیں گے تو خوشبو آتی رہے گی لیکن آپ کسی جوہڑ کے پاس گزرے ہیں اور جب اس کے پاس سے گزرتے ہیں ایسی سٹیوشن رہتی ہے گزر جائیں تو بھی ایسی رہتے ہیں تو یہی کنڈیشن بدکسمتی سے کافی عرصے کے بعد یہ والا سال ایسا ہے جس کے لیے ہم تھوڑ سے متفکر ہیں یعنی قاضی صاحب دوہزار چودہ دوہزار تیرہ سے کچھ زیادہ مشکل ہوگا پاکستان کے عوام کے لیے جیہا عوام کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی اور میں ایک فکرہ اور ایٹ کر دوں مرے یوں لگتا ہے کہ اب یہ جو سلسلہ ہے یہ بڑھتا ہوا شخصیات کی طرف بھی جا رہا ہے آنے والا وقت یہ نہیں میرے مقصد یہ نہیں ایک خدا نہ خواستہ گوڈ ٹیرریزم ہے کس فیزیکل میرے کوئی سوشل ایشیوز بھی ہو سکتے ہیں کوئی ہیلت ایشیوز بھی ہو سکتے ہیں کونسی شخصیات متاثر ہوں گی اور کسیر تک ہوں گی یہ بھی آپ سے جانے گی لیکن موظم صاحب جو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ آیا ہے قاضی صاحب کی طرف سے کہ دوہزار چودہ دوہزار تیرہ سے زیادہ مشکل ہوگا پاکستان کے لیے میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم دوہزار تیرہ دوہزار چولہ کو اسٹرولوجیکلی کیس طرح پڑتے ہیں ہمارا جو فیز سٹارٹ ہوا ہے ٹوہزار تیرہ جو جولائی سے فیز شروع ہے جو اگست ٹوہزار تیرہ تک جائے گا یہ سال ہمارا بنتا ہے یہ جو کلینڈر یہ ہے یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اسٹرولوجیکل سال ڈیفرنٹ ہی ہے ہم اس کو یہ کانٹیلویشن کر رہے ہیں تو اب 2013 والا ہی فیز چلے گا جو 2014 کے اگست تک چلے گا تو یہ جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ 2013 بھی کوئی بہت زیادہ بہتر نہیں ہے کیونکہ اب ہم 2014 میں کلینڈرئیئرز کے ساتھ داخل ہوئے ہیں تو 2014 ڈیفرنٹ سال ہے اس کو اگر ہم ٹوٹر ملا کر پڑتے ہیں تو یہ پھر بنتا ہے مرکری کیلڈر اگر ہم اس کو 14 پڑھیں تو پھر یہ بنتا ہے جوپیٹر اگستان کی پلینٹی کنڈیشن میں یہ دونوں پلینٹس کو بہت زیادہ سٹرانگ نہیں بیٹے ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 2014 کا اب یہ جو فیز گزر رہا ہے کلینڈرئیئرز کے اتباع سے جو اگست تک چلے گا یہ بڑا ڈیفرنٹ ہوگا گورنمنٹ کے لیے کافی ساری پرولمز آئے گی جو ڈیشنی ہے کہ کچھ ایسے جسے ہم کہتے ہیں انپاپلر کوئی ایسے ڈیسیشن سامنے آسکتے ہیں جس سے اور پرولمز کریئیٹ ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ 2014 جو کلینڈرئیئر ہے یہ کسی بھی طریقے سے عوام کے لیے بہت زیادہ بہتر نہیں ہے انسٹرنٹی وزید رہے گی پرولمز ویسے ہی رہیں گی بلکہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ بڑے گی اور لوگوں کو تھوڑی اور ایکسٹر آرڈنری پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ ہم کسی بیٹر سائیڈ کی طرف جا رہے ہیں تو انڈویجلی بیٹر سائیڈ کی طرف نہیں جا رہے ہیں جس طرح ہم نے 2013 میں کہا تھا کہ لوگ ہمیں پیسے انویس کریں گے سپورٹ دیں گے اس سے ہم چل دیں گے تو اس میں جا کر اور کرٹیکل سینریو ہوگا جس کو عوام کو بھوکتنا ہی ہے سابیہ what is your take on it پہلی بات ہے کہ جسٹ ایگریڈ کی ہے جب ہم اسٹرالوجیکل پوائنٹ ویو سے دیکھتے ہیں تو وہ جلائے تو جلائے کا تائم پیروٹ ہے تو اب اس کو اگر ہم 2014 کو لیے تو اس کو ہم دو ہافز میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کیونکہ جب جیپیٹر کی ٹرانزیٹ ہوگی تو وہ تب تک ایک ہاف اور اس کے بعد دوسرا ہاف تو میڈ 2014 دیفرن سینریو دے گا میڈ 2014 کے بعد دیفرن سینریو آجا میڈ 2014 سے پہلے کیا سینریو ہوگا اور بعد میں کیا ہوگا پہلے والا تو کچھ کونٹینیوٹی دے گی 2013 والی ہی ہم اسی کے ساتھ کچھ گھلتے رہیں گے کچھ چیزیں ایسی ہی ہمیں بابر پرابلمز دیں گی اچھا مجھے کی بات ہے کہ دو چیزوں ایک تو گورنمنٹ دن ہماری جنرل پبلک تو گورنمنٹ کے لیے بھی مشکلات ہیں پبلک کے لیے تو الحمدللہ ہیں ہی ہیں وہ تو ہم کہیں کسی خاتے روز کو لیتے ہی رہی ہے تو جہاں تک بات ہے کہ گورنمنٹ کو جو ٹوف ٹائم ملنے والا ہے وہ اس پہلے فرسٹ ہاف میں یہ ٹوف ٹائم کس کی طرف سے ملے گا یہ ٹوف ٹائم ان کو اس کو ہم کہہ لیجئے کہ انٹرنیشنلی بھی ملے گا اور ہمارے اپنے لوگوں کی بلد سے ملے گا جس میں ہماری جوڈیشری بھی ہوگی اور آئیم مجھ سے کہ ہماری آرمی بھی ہوگی تو عبام کو خوش ہونا چاہیے کہ حکومت بھی مشکل میں آسکتی ہے دیسے تو ہمیسے گورنمنٹ مشکل میں ہوتی ہے لیکن آئیم مجھ سے کہ ہر کوئی زرداری صاحب کی طرح لکی نہیں ہوتا سگید علی زنجانی صاحب آپ بھی متفق ہیں موظم صاحب سے قاضی صاحب سے اور صاحبیہ سے میں بلکل نہیں سے متفق ہوں کیونکہ 2014 کنٹی نیوٹی ہے 2013 کی اگر ہم دیکھیں تو اس سال کا آغاز ہوا بودھ کا دن تھا فرس جانوری کو تو کلینڈر بھی اپنی کہانی ریپیٹ کرتا ہے 1947 میں جب پاکستان بنا بودھ کا دن تھا 58 میں جب ماشاءاللہ لگا وہ سال بھی بودھ کا دن تھا 69 میں جب ماشاءاللہ لگا بودھ کا دن تھا تو اس سال کے ایونٹس کو اگر ہم دیکھیں تو 2014 کے اندر کچھ ان سے ملتے جلتے ایونٹس بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پہلے سات ماہ تو بلکل بھی اچھے نہیں ہیں عوام کے لیے سیاست ہر کسی کے لیے کوئی اتنی زیادہ اچھی پیڈکشنز نہیں دے رہے ہیں آپ کا اشارہ ماشاءاللہ کے طرف ہے ماشاءاللہ کا ہے لیکن اس کا جو ماشاءاللہ لگے گا لیکن ڈیفرنٹ قسم کا ہوگا کہ ماشاءاللہ آپ کے بودھ پہ لگے گا آپ کے انسیٹیوٹس پہ لگے گا آپ کے اداروں پہ لگے گا اور ہر کسی کا جو ایک دارہ اختیار ہے اس کو اتنا محدود کر دیا جائے گا کہ ماشاءاللہ کی شکل جو ہے وہ پیچھے سے رہ کے آگے کوئی اور کنٹرول کرے گا تو یہ سیچویشن نظر آئی یعنی دوہزار چونہ سے پہلے فوج حکومتی معاملات کو اس انداز سے سنبھال چکی ہوگی کہ یہ حکومت بھی رہے گی اور فوج کا کنٹرول بھی ہوگا دیکھیں پاکستان کے ذائچے کے اندر ایسا ہے کہ فوج ہمیشہ پاکستان کا رول کرے گی پاکستان کے اندر جو جمہوریت کا پلانٹ ہے وہ اتنا زیادہ سٹرانگ نہیں ہے تو فوج ہمیشہ رہے گی چاہے وہ فرنٹ پہ رہے یا بیک پہ رہے چونکہ پاکستان ہو گیا ساٹھ سال کا اگر سرکاری ملازم ہوتا تو ریٹائر ہو جاتا چونکہ ایک شخصیت نہیں ہے یہ ملک ہے تو اس کا سارا سسٹم ریٹائر ہو رہا ہے ایک نیا سسٹم لانچ ہو رہا ہے نئے لوگ آئیں گے اور ایک اچھی چینج آئے گی دوزار چودہ کے بعد پندرہ کچھ قدر بہتر سال آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان تو پین سٹھ برس کا ہو گیا ہے کہیں اس کی ریٹائرمنٹ کا وقت جدیز کے ساتھ تو نہیں ہے نہیں بلکل بھی ایسا نہیں ہوگا پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا لیکن حالات کچھ اچھی پرڈکشنز نہیں کر رہے کہ دوزار چودہ جو ہے ہمیں بہت ساری دعاوں کی ضرورت ہے سپیشلی عوام کے لیے یہ تو جنرلی آپ سب اس بات پر متفق ہیں کہ دوزار چودہ پاکستان کے لیے کچھ بہتر سال نہیں ہے قاضی صاحب نے کہا کہ پورا دوزار چودہ اور باقی حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ دوزار چودہ کا پہلا حصہ پاکستان کے لیے کچھ مشکلات لے کر آئے گا تو قاضی صاحب یہ مشکلات ہوں گی کس قسم کی ہاں اس میں یہ کہہ دینا فکس کر دینا کہ فوج آ جائے گی خدا نہ حاصلہ ٹیررزم ہوا جاتی ہے یا میں کہتا ہوں نہیں اس سے بڑھ کے بھی خدا نہ حاصلہ کوئی نیشن ڈیزاسٹر بھی ہو سکتا ہے سلاب توفان اس قسم کے ایلیمٹ بھی ہو سکتے ہیں کچھ ہمارے ہاں ایک اور بڑی امپورڈن باجیس میں میں ریسرچ کر کے آئے ہوں کہ ہمارا کوئی ہمسایہ دیرینہ ساتھی ہمارا ساتھ چھوڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے ہمارے ساتھ ہے کونی سے پہلے افغانستان کے ساتھ ہمارے بہتر تعلقات اس وقت نہیں ہیں بھارت کے ساتھ نہیں ہیں ایران کے ساتھ بھی ہماری چپکلش یہ میرا اشارہ تھا کیونکہ انڈیا تو ہمارا ہمسایہ ہے دوست کبھی بھی نہیں رہا میں نے دوستوں کی بات کی کچھ ہمارے ہمسایہ دوستوں میں سے کوئی ایک دوست ہمارا ساتھ چھوڑ سکتا ہے اگر یہ دونوں ممالک میں سے کوئی ایک پاکستان کا ساتھ چھوڑتا ہے پاکستان کیا پوری دنیا میں تنہائی کا شکار ہو جائے گا نہیں پوری طرح تنہائی کا شکار نہیں ہوگا پاکستان ایک گریٹ ڈیبیٹ جو اس کا پارٹ بنا ہوا ہے اس لئے اکیلہ تو کوئی نہیں چھوڑے گا اس کو اپنے مقاصد کے لئے لوگ اپنے ساتھ رکھیں گے کئی ممالک پاکستان کے قریب بھی آئیں گے لیکن دکھ بہت ہوگا جب ملک ہمیں چھوڑ جائے گا معاشی لحاظ سے دوہزار چودہ پاکستان کے لئے کیسا ہے نہیں کوئی نہیں ایک چیز کی مجھے بہتری تھوڑی ساری نظر آتی ہے شاید ان آنے والی گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ قدرے کم ہو جائے بس اس کے علاوہ کوئی فائنانشل کہہ رہے کہ ہو جائے یا کوئی امپلائیمنٹ بڑھ جائے یا کوئی انفلیشن کم ہو جائے یا کوئی کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ کم ہو جائے گا لوڈ شیڈنگ کم ہوگی تو بجلی کے بل بڑھ جائیں گے مشکل تو وہیں بڑھ رہے گی بس یہ ہو رہا ہے بجلی ہو سکتا ہے اس سال آپ کو ملتی رہے شاید وہ بھی کہتا ہوں موظم صاحب ایکنومک فرنٹ پر کوئی بہتری دکھائی دیتی ہے صاحب میں نے پہلے بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ اگر ہم نے پچھلا بھی پروگرم دیکھا ہو 2013 جو ہے کیونکہ اس کی کانٹینیٹ ہیں اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان اپنی طرف سے کوئی چیزیں اسٹیبلش کر لے گا اور ہم اس قابل ہو جائیں کہ اپنی کانومی کو خود اسٹیبل کریں تو یہ نہیں ہوگا پاکستان کو اور ایڈ لینی پڑے گی جس طرح بھی آپ نے دیکھا ہوگا اگر ریسٹلی آتا ہی ہم نے یہ پہلا چکا جو ہے وہ کھیلا ہے تو ابھی اور آگے یہ سارا پروسس بڑھے گا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا جو انفلیشن آف ویلتھ ہے یہ پاکستان کے لیے اور پرولمز کر سکتی ہے ہمیں خود اس وقت سٹینڈ دینا ہوگا ہمیں یہ ڈیسیشن نہیں کرنے اگر ہم یہ ڈیسیشن کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ فیبرری سے سپیشلی فیبرری اور جو جو میسے فیز ہوگا لوگ سڑکوں پر ہوں گے اور اگست تک سنیریو بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا اور عوام میرے میں اگر لوگ سڑکوں پر ہوں گے تو اس کی وجہ لوڈ شیڈنگ ہوگی اس کی وجہ لوڈ شیڈنگ ہوگی اس کی وجہ مہنگائی ہوگی اس کی وجہ انسرٹنٹی ہوگی اس کی وجہ سے گورنمنٹ کا جو اس وقت سٹرنگت ہے وہ چیلنج ہوگی بہت عجیب وگریف سنیریو آپ کو یہ لگے گا جس طرح قائد صاحب نے شروع میں یہ کہا کہ بڑا ایک اچھا انہوں نے فکرہ بولا کہ ٹو تھان تھرٹین کو لوگ یاد کریں گے کہ یار نسبتاً اس سے زیادہ بہتر تھا تو میں سمیتا ہوں یہ جو فیز آئے گا نسبتاً زیادہ کرٹیکل ہوگا جو ہم پہلے دیکھ چکے ساتھ یہ آپ زرداری صاحب کو بھی لوگ یاد کریں گے کہ زرداری صاحب اچھے تھے میاں صاحب نے یہ کیا کرنے گے تو ہمیشہ سے ہی فائدہ انہی پرٹیکلر لوگوں کے لئے راہا ہے وہ صرف کچھ چہرے بدل جاتے ہیں تو ونس اگین سیم ٹھنگ بل ہاپن تو میاں صاحب کی حکومت خطرے میں ہے دوہزار چوزہ میں دوہزار چوزہ میں دیکھو خطرے میں تو وہ برحالے جس دن سے وہ آئے ہیں وہ اسی دن سے خطرے میں وہ خطرے سے باہر نکلے ہی نہیں ہیں باقی مجھے یہ لگتا ہے کہ جب مید آئے گا سپیشلی جولائے آگر سبتمبر یہ تف ٹائم پیرٹ ہوگا ان کے لئے اور ان کو بہت سے اپنی جو پولیسیز یا جو آل ایڈی ہے جو پولیسیز جن کو سو کال پولیسیز یہ لوگ کہتے ہیں ان کو ان میں اچھی خاصے چینجز لانا پڑیں گے ونس اگین لوگوں کا دل جیتنے کے لئے ادھوائز اس وقت جو آپ لوگ کو یہ تک بڑی کومن سی بات ہے کہ اس وقت سارے لوگ جو ہیں وہ ان سے ایک حد تک ان کا جو گراف ہے ہم تو ہم سے خاص بات جانا چاہتے ہیں حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی اس سال میں حکومت تو کچھ نہیں ہوتا اس سال میں حکومت رہے سیز علی زنجانی صاحب اپرل کے اندر ایک گرانڈ سکوئر بن رہا ہے جس میں جوپیٹر یورانس پلوٹو اور مارس کا تو یہ سیم بھوئی پوزیشن ہے جو پہلی جنگ عظیم پہ بنی پھر دوسری جنگ عظیم کے اوپر بھی یہ پوزیشن بنی تو اس کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ دوہزار چودہ کے اندر اپرل میں گلوبلی حالات بہت زیادہ خراب بھی ہوتے ہیں جو پاکستان کو پہلے بھی افیکٹ کر رہے ہیں تو زیادہ افیکٹ کریں گے تو مسلم ممالک جو ہیں ان کے اندر بھی بہت زیادہ انتشار پیدا ہوگا جس کی وجہ سے پاکستان کو بھی بہت زیادہ برے اثرات جو ہیں اس کے ملیں گے مسلم ممالک تو پہلے سے ہی انتشار کا شکار ہیں اور اس میں اور زیادہ تیزی آئے گی آپ دیکھیں گے اور یہ ہے کہ اگلی جو گورنمنٹ ہے دوہزار چودہ میں اس کو کچھ ہوگا نہیں چونکہ نواز شریف صاحب نے جس ٹائم پہ اپنا عوض کا حلف ٹائم وہ اتنا اچھا تو نہیں تھا لیکن پھر بھی دوہزار چودہ میں یہ اپنا ٹائم پورا کریں گے بلکہ ان کے جو بھائی ہیں شباز شریف صاحب ان کو ذرا تھوڑا سا اپنے آپ پیچیکن بیلنس اور سیکیورٹی کی حوالے سے یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہیں ان کی جان خطرے میں ہے ستارے جو ہیں وہ کچھ اس طرف ایڈکیشنز دیتے ہیں بلکہ جی میں تو زنجانی صاحب سے متاثر ہوں انہوں نے تو میری باتیں ہائی جیک کر لیئے کچھ باتیں میں کرنا چاہتا تھا لیکن میں انہوں نے وہی باتیں کی جو اتفاق سے میں ہی کہنا چاہ رہا تھا یعنی میاں محمد شباز شریف صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے دوہزار چھوڑا میں اس کے علاوہ بھی کچھ اور شخصیات ہیں لیکن کون کچھ شخصیات ہیں جو خطرے میں ہیں کئی ہیں سب پرامینٹ پرامینٹ شخصیات ہیں جو ویل نون ہیں ان میں وزیراعظم بھی ہیں بلکل ہیں بلکل ہیں ان کے ایشیوز ان کے ساتھ زرداری صاحب محفوظ ہے نہیں ان کے ساتھ مسائل ہیں یعنی میاں محمد شباز شریف صاحب کے ساتھ میں کافی کچھ یہ ہوتا ہوں میں ان کے جو دوسرے سٹیپ پہ ان کے جیسے ان کے اولاد میں سے ان کو آگے بڑھتا ہوں اور اتفاق سے ان کو ریڈ کیا اور ان کے ساتھ لکی ٹائم مجھے آتا وہ نظر آتا ہے ان کو جو دیکھتا ہوں ان کا سارا کو ریڈ کیا تو وہ قدر بہتر مجھے نظر آرہے ان کی نسبت آپ پتہ نہیں کہ آنے وال وقت ان کا ہوگا اور جو ظاہر ہو سکتا ہے انہی کا ہی ہو لیکن ان کا کم از کم ڈاؤن فال سٹارٹ اچھا موظم صاحب قاضی صاحب نے تو بہت سے شخصیات کا نام لیا ہے لیکن زنجانی صاحب نے بدور خاص اشارہ کیا ہے شہباز شریف صاحب کے طرف کہ ان کی زندگی کو کہیں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے جو بچے نے کہا ہے زنجانی صاحب نے یہ بہت اچھا بچہ ہے بہت بڑا انٹیلیجنٹ بھی ہے میں نے اس کے ساتھ کافی سارے پرورم کیے ہیں اور اس کی جو ویجن ہے وہ بالکل ٹھیک ہے میں یہ بات کروں کہ جب ہم پاکستان دیکھتے ہیں تو سنڈ ڈیل کرتا ہے ایلیٹ کلاس کو جس میں ایڈمنیسٹریٹر آتے ہیں اور ایڈمنیسٹریٹر وہ بھی ہوتا ہے جو اپنی جماعت کا ہیڈ ہو جو آفیشل سائی لیول پر آتے ہیں جو پاکستان گورنمنٹ کو گورن کر رہے ہیں یہ سائے لوگ اسی میں آتے ہیں تو انفرچنیٹلی یہ کوئی پلینٹری پوزیشن کو بہت زیادہ بہتر نہیں ہے جو ٹاپ سلوٹ پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو الیٹ کلاس گورننگ کلاس اسپیشلی ان سب کے لیے بہت ہی کریٹیکل سنیریو ہوگا اس لیے انہیں بہت احتیاط کرنی چاہیے میں نے پہلے بھی یہ کہا اپنے عوضوں سے برطرف ہو سکتے ہیں میں نے پہلے بھی کہایا کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو اپنے آپ کو اس وقت جو سٹریٹیجی ہے اس کو ریسٹریٹیجائز کریں ان کو کرنی پڑے گی یہ میسے لے کر جو اگست تک کا ٹائم ہوگا اس میں اگر انہوں کی یہی پالیسز اور یہی سٹریٹیجی چل دی رہی تو ان کے چیلنج ہونے کے ان کو جسے کہتے ہیں ایک دھکا لگنے کی بہت سارے چانسز ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بہت احتیاط کرنے چاہیے یہ ٹائم کی نہیں ہے اور یہ دھکا اس بار عوام کی طرف سے لگے گئے عوام کی طرف سے کیونکہ جب بھی سیٹن فال میں آتا ہے تو عوام سیٹن is the ruler of the people تو عوام ہے اس کی طرف سے ریٹیلیشن ہوگی جو یہ سارا سنیریو کریٹ کرے گی اس لیے میں نے کہا کہ لوگ سڑکوں پر ہوگی جس کی وجہ سے یہ پرالیم کریٹ ہوگی تو ان کو ایسی پلیننگ کرنی چاہیے کہ لوگوں کو کچھ دے کر تو سائٹ پر کر لیں شباز شریف صاحب کی ٹیرو کارڈ ریڈنگ کیا کہتی ہے اچھا بیسے تو بسیکلی اسٹرولوجی is my more favorite rather than ٹیرو کارڈ تو I'm more into اسٹرولوجی لیکن میں یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاؤں یہ different politics جو ہماری شخصیات ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے بات یہ کہ ہم ہمیشہ political جتی personalities ان کو discuss کرتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ جو میرے آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ under discussion کم رہتے ہیں یہ حضرات بہت زیادہ رہتے ہیں ہم آپ اپنی کو یقینی طور پر مجموعی حیثیت میں بھی discuss کر رہے ہیں اور کریں گے لیکن ابھی ایک تن جملہ آیا ہے زنجانی صاحب کے بارے میں ہم سب تو شاک کر گیا ہے کہ شباز شریف صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے میں سادیہ سے یہ تفاق نہیں کرتا کہ یہ خبروں میں نہیں رہتی ہمارے جسروں خبروں میں نہیں رہتے یہ بالکل بخند ہے اچھا دی یہ وزب صاحب سے بات دے میں پوچھوں گی اچھا دی پہلی بات دی یہ جستہ سیٹرن کی بات بھی اسی طریقے سے مارس آئمر سے انویڈک اسٹرولوجی کافی حرصے تک ایک ہی گھر میں رہنا اس کا اور یہ میں تک کا تائم پیریڈ ہے جو کہ نو ڈاؤٹ کسی بھی پولٹیکل پرسنالیٹی یا جو بھی ہائیلائٹی پرسنالیٹی ہے ان کے لیے کافی حد تک دینجر زون میں کوئی بھی جا سکتا ہے اب سپیشلی وہ لوگ جو کہ خاص طور پر ورگو سٹارٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں لیو سے ریلیٹ کرتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر احمد سے ان کے لیے یہ تائم پیریڈ کافی دینجر دینجرس ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی لائف تھرٹ ہو یا کوئی ان کے جان پر ایک کسی قسم کی بھی تھرٹ ہو سکتی ہے وہ جب کہتے ہیں نا کہ نیچے سے کورسی نکل رہا ہے تو وہ بھی ایک بہت 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 تھرٹ ہوتی ہے تو ڈیفرنٹ کسم کی تھرٹ ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی جان کی تھرٹ تو بہت سی کورسیاں نکلنے کا اندیشہ ہے اندیشہ ہے وہ وفاق کی سطح پر ہوں گی یا پھر صوبے کی سطح پر دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے زنجانی صاحب جب کو میں اگری کرتا ہوں میں ان کے انیلسس ہے کہ اس طرح کی سیچویشن بھی ہو سکتی پاکستان کے اندر دوہزہ چودہ میں ایک اچھی چیز اب یہ دیکھیں کہ جو نسلی سیاست چلتی آرہی وہ کم ہو جائے گی نسلی سیاست کے اندر سوائے ایک شریف فیملی کے اب مریم نواز کا نام لے لیں حمزہ شہباز تو پہلی بہت زیادہ انہیں ان کے اپنی فیملی میں بھی کافی زیادہ اختلافات جو ہیں وہ رہیں گے تو اور کوئی بڑا نام نظر نہیں آرہا بلاول بھٹو کو اگر ہم دیکھیں تو بیراور بھٹو ایک مجبوری کی سیاست کریں گے ان فیچر جیسے اجازالالحق صاحب کرتے ہیں ان کے سٹارز جو ہیں یہ سنجانی صاحب یہ تو ایک سیاسی تنزیہ ہے جو ہم روزانہ کرتے ہیں سنتے ہیں لیکن سپیسپیکلی بلاول بھٹو افق پر آپ کو نظر آتے ہیں حمزہ شہباز ریڈ کر رہے ہیں ہو کے رہا ہے پاکستان کے سیاست بلکل بھی نظر نہیں آرہے ہیں بھٹو فیملی میں اگر ہم دیکھیں تو ایک فاطمہ بھٹو کا نام ہے جو نظر آتا ہے جو کہ آپ آگے ان فیچر چل کے دیکھیں گے لیکن اور ان کے سٹار جو ہیں ان کے ساتھ نہیں دیکھیں لیکن بھٹو بلاول اس ورگو تو ایم اس سے کہ یہ ٹائم پیریڈ میں کچھ نہ کچھ دے سمتنگ انہیز لائف اب وہ کس طرح سے پرومیننٹ ہوتا ہے یہ ہی تمہیں کہہ لے وہ کس طریقے سے پرومیننٹ ہوتا ہے وہ مجھے پوزیٹیو تو بالکل نہیں لگ رہا لیکن سمہا نیگٹیو لگ رہا ہے کیونکہ مارس اسینڈنٹ میں ہے تو وہ کوئی نہ کوئی اس سے بڑی مستیک کرائے گا سو سٹوپڈ سلی مستیک کہتے ہیں کوئی اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے قائد صاحب پرویز مشرف کا کیا ہوگا پرویز مشرف ایک ایسا ایشو ہے کہ جو کافی شخصیات کو ہلا جائے گا اور ہلا بھی رہا ہے چھیڑ بھی رہا ہے خود نہیں ہلیں گے نہیں وہ بھی ہلیں گے وہ بھی ہلیں گے وہ بھی ہلیں گے اور لیکن اگر وہ پینلائز ہو جاتے ہیں تو بھی وہ ڈیمیج ہوتے ہیں اگر ان کو پارڈل ملتا ہے تو وہ کافی شخصیات کو متاثر کر جاتے ہیں خود تو وہ ڈسٹرب ہیں اس میں تو کوئی دور آئے ہے یہ نہیں آپ بھی کسی فلور پر میں نے کہا تھا کہ سب چیزوں میں سے نکل جائیں گے لیکن ایمرجنسی جو لگائی ہے جس پہ انہوں نے آن ایر کہا تھا وہ کہ یہ پلٹیکل ٹاک شو تھا اس میں میں نے کہا تھا انہوں نے آن ایر کا میں نے ایمرجنسی لگانے کا اعلان کیا ہے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے یا کیبنٹ نے اعلان کیا وہ سارا کچھ دونی پہ ہے اس بیس پہ وہ تو ان کو اسکیپ ملنا بہت مشکل ہے کہیں نہ کہیں اگر کسی کی انسان کی عزت چلی جائے اسی چلی جائے تو یہ سمجھے جان جانے کے برابری ہے جب انسان کی عزت ہی سب کچھ ہو اگر وہ چلی جائے یا اس کا رکھ رکھاؤ جو اس کی سٹیٹس سے وہ چلائے جائے تو باقی کیا رہ گیا کھوکھلا انسان یعنی پرویز مشرف کو کردار قرار دیا جا سکتا ہے دولزار چودہ میں بلکل قرار دیا جا سکتا ہے معظم صاحب میں نے پہلے جس طرح کہا کہ انفرچنیٹلی پاکستان کی جو پلینٹی پاکستان کی ہاروسکوپ کی جو پلینٹی کنڈیشنز ہیں اس میں سن بائی برث افلیکٹڈ ہے آپ نے کبھی پاکستان کا کوئی ایسا آدمی بلکل جسم کہنا ہے کلین آج تک جاتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا تو اس لئے اگر یہ کہیں کہ مشرف صاحب خاص اس پوائنٹ میں آ رہے ہیں تو why don't think مگر یہ بات پوری طریقے سے یاد دے کہ جو فیز اس وقت چل رہا ہے تو اس میں انسٹرنٹی تو ہونی ہی ہے مشرف صاحب پر یہ سارے الزامات کا سلسلہ چلتا رہے گا ہم انہیں کہیں کہ وہ انہیں کوئی سزا ہو جائے گی یا کوئی خدا نہ خواستہ وہ کسی بہت بڑی مشکل میں آ کر پسیں گے اور ان کی life at stake ہوگی اس قسم کے circumstances نہیں ہے یہ تو جو ان پر critical scenario اب سے جائے یہ تو پچھلے اکتوبر سے بھی چل رہا ہے تو اس لئے وہ باتیں شاتے ہو رہی ہیں اب تو پرویز مشرف صاحب کی صحت بھی خراب ہونا شروع ہو گئی ہے دوسری طرف غداری کا مقدمہ بھی ہے ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے بادل نخواستہ یا پھر ان کو غدار واقعی قرار دیا جا سکتا ہے بریک کے بعد اس حوالے سے بات کریں گے ساتھ گیا رشد سے بریک کے بعد بیونہ الائنس میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدت کہتے ہیں ساتھ گیا بریک پہ جانے سے پہلے تذکرہ ہوا کہ پرویز مشرف صاحب کی زندگی کو عجیب و غریب سے خطرات لاحق ہیں انہیں غدار بھی قرار دیا جا سکتا ہے ان کی صحت بھی خراب ہے اور بادل نخواستہ ان کی زندگی کو اس حوالے سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے کیا آپ کو بھی ایسے خطرات دکھائی دیتے ہیں جس طرح میں نے بھی پہلے بات کی تھی کہ ورگوز لیوز اور کیپریکانز یہ ایسے تین زودک سائنس ریلیٹیڈ لوگ ہیں جن کو کہیں نہ کہیں کوئی پرابلمز آئیں گے اور امی شور کہ ہی اس لیو مشرف صاحب اور ان کے لیے کہیں نہ کہیں ان کی جو ایک عزت سٹیک جس کی ہم بات کر رہے ہیں ویسے تو میرے خیال میں جو پولیٹکس میں آ جاتا ہے یا جو کچھ سیناریو میں آ جاتا ہے وہ اس عزت والے فریم سے باہر نکل جاتا ہے وہ پھر ایک ہم سب کا کام یہ کرتیسائز کرنا ہوتا ہے تو وہ کرتیسیزم میں زیادہ رہتے ہیں بجائے سے کہ وہ فیم میں رہے ہیں فیو آف دیم آر رہے ہیں جو کسی شاید فیمس رہتے ہیں میں یہ سمجھتے ہو کہ ان کا سچ ہوتا یوں کوئی بڑے لیول پر کچھ نہیں ہوگا ایزی اسکیپ نہیں ملتا یعنی جو زلفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا وہ پرویز مشرف کے ساتھ نہیں ہوگا میں یہ سیس کے سمجھتے ہیں ایزی اسکیپ نہیں ہے اسکیپ مل جائے گا مگر کافی محنت جد جائے ہے تو کافی تردد کے بعد دنجانی صاحب ہنگ کیے رہ سکتا ہے پرویز مشرف نہیں پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ اکیس جون کے بعد اگر دیکھیں تو ان پر سختیاں کام ہو جائیں گی اور اپنا یہ جو ٹف ٹائم ان پر جو بھی چل رہا اس سے نکل آئیں گے تو ایسی جو آپ نے question کیا ایسا کچھ نہیں ہوگا قاج صاحب پرویز مشرف بلے بلے کرتے پاکستان سے باہر جائیں گے نہیں میں نے کبھی بھی نہیں یہ کہا کہ وہ ہنگ ہو جائیں گے میں نے ان کے لئے مسائل اور بہت زیادہ مسائل کا اظہار کیا یعنی کہ کہہ سکتے کسی انسان کو ونٹی لیٹر پر چلا جائیں اور وہاں سے بیک اوٹ کر جائیں لیکن ونٹی لیٹر کے جانا رہنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوتا تکالیف بہت زیادہ حد سے زیادہ لیکن کہیں کہ وہ ہنگ ہو جائیں گے یہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا مسائل اور بہت زیادہ مسائل ہاں اسی دوران وہ خود کسی پرابلم کا شکار ہو کے انسان ہے بشری تقاضی مارسہ لگے زندگی موت ہمارے ساتھ ہے وہ ہر وقت ہمارا پیچھا کر رہی ہے وہ نیچنل بھی ہو سکتا ہے لیکن ہنگ کی بات تو میں نے کبھی بھی نہیں کی عمران خان صاحب کی پوزیشن کیا ہوگی بہت آؤٹ ورلڈی وہ پلے کر رہے ہیں نیڈو سپلائی کی خلاف درنا بھی دیئے ہوئے ہیں مہگاہ کی خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں کیا پوزیشن ہوگی ان کی دوہزا چودہ میں دیکھیں عمران خان پہلے تو ایک تھوڑا سی فکر آپ بولنے کی اجازت دیجئے جب تیسے اکتوبر انہوں نے جلسہ کیا تھا پاکستان میں واحد میں شخص تھا اسی فلور پر کہا تھا ان کے لئے کوئی سکوپ نہیں ہے آج دیکھا جائے تو تبدیلی صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لئے کوئی سکوپ نہیں ہے ہاں البتہ تاہر القادری صاحب کے لئے بار بار میں کہہ رہا ہوں ہے 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 یہ تبدیلی آئی ہے پچھلے سال سے اس سال اگر وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہاں عمران خان کی سروائیول اسی صورت میں ہے اگر وہ تاہر القادری کے ساتھ بچائیں کیونکہ تاہر القادری صاحب نہیں قائل صاحب عمران خان صاحب کے پاس خیبر وقتنخا کی حکومت ہے وفاق میں آپوزیشن ہے تلوی آپ کہتے ہیں سکوپ نہیں ہے کوئی کوئی نہیں ہے نہیں وہ دیکھیں ان کے لئے مجھے تو نظر نہیں آتا گراؤنڈ ریالیٹی سے ہٹ کے ہم بات کر علم کی بات کریں اس سے مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا بلکہ ان کے چانے والے ان کا صدقہ دیں جن شخصیات کا ذکر کی ہے he's one of those میں آل اعلانیاں کہہ رہا ہوں آپ کی پروگرام میں ایک دن کہا تھا اگر کچھ نہ ہوا تو اگلے چوبیس گھنٹوں میں کچھ نہ ہوا تو میں یہ علم چھوڑ دوں اور عمران خان صاحب اس سے تین گھنٹے کے بعد اپنی نشید سے گئر پڑھ یہ لائی پروگرام میں میں نے کہا ہوا تھا کہ چوبیس گھنٹوں میں کچھ نہ ہوا تو پھر یہی بات کہتا ہوں کہ عمران خان کے چاہنے والے یہ ان کا صدقہ دیں کیونکہ میں فیل کرتا ہوں ان کی سروائیول اسی صورت میں ہے پلٹیکل پلٹیکل سروائیول کہ وہ تحرال قادری صاحب جو بڑی ہائپ کے ساتھ آنے والے ہیں ان کے ساتھ ٹیچ خان صاحب کی پلٹیکل سروائیول کے لئے صدقہ دیں یا پھر ان کی زندگی کے لئے پر قرار رکھیں گے یا پھر اسے پیچھے جلے جائیں گے جب ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئیول پرومیننٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جی بالکل اور آپ دیکھیں تو پلٹیکل اگر جتنی پیپس پارٹی ہے نواز لیک ہے انہوں نے بہت لمبے عرصے تک کوششیں کی ہیں اس سٹیج پر آنے کے لئے جہاں پر پی ٹی آئیول دفعہ ہی لیکشن میں بھرپور آ کر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس اسی کے قریب نشستیں ہوں گی نہیں میں نے اس نشستوں کے وہ کانٹنگ نہیں کی تھی مگن یہ میں نے ضرور کہا تھا کہ وہ ایک ڈیفنیٹلی ایک سٹانگ جسے ہم کہتے ہیں سٹرنگ سمن کے ابرے گی اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختون خواہ میں ان کی حکومت ہونا اور اپوزیشن لیڈر کیوں ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کمپیٹیب لی ان سارے لوگوں سے تو مجھے لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے ان کا جو ابھی جو فیز آئے گا کیونکہ اس وقت انفرچنیٹلی سنیریو بہت ڈیفرنٹ ہے تو ان کو یہ ہے کہ تھوڑا جو ریلینز یہ نکالیں گے نکالیں گے ضرور کلیبریشن بھی یہ کاری صاحب کے ساتھ کر سکتے مگر اس میں یہ رہے کہ جو ایک ہوتی ہے یوز کی اگزیبرنس اس سے تھوڑا سا بچیں یہ اس کو ایک کہیں تصادم کی طرف لے کرنا جائیں جس کے مجھے بہت سارے چانسز لگتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جو میرے سے لے کر اگز تک کا فیز ہوگا اس میں یہ سارا سنیریو ڈویلپ ہوگا جس میں بڑی کیٹسٹروفی ہو سکتی ہے ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے بلڈ شیٹ ہو سکتی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو اپنی جو سٹیٹیجی ہے اس کو ری سٹیٹیجائز کرنا چاہیے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ مشورہ ہے کہ تھوڑا اپنے آپ کو ڈاؤن رکھیں ان کے پاپولاریٹی بڑے گی اس میں کمی نہیں ہوگی ریلیوں سے مسائل آ سکتے ہیں اور پاپولاریٹی بھی کم ہو سکتی ہے نہیں پاپولاریٹی کم نہیں ہوگی بڑے گی مگر یہ کہ جو یوت ہے کیونکہ ماس یوت کا پلینٹ ہے تو ماس کی پوزیشن اس وقت بڑی سٹرینج سی ہوگی انہیں سات آٹھ مہینے ایک ہی گھر میں رہنا ہے تو اس کو یہ ہے کہ یوت جب اپنا ایکٹیو پارٹ پلے کرے تو اسے یہ بچیں کیونکہ یوت کا گورنمنٹ کا اپس میں تصادم ہوتا وہ نظر آتا ہے جو اچھا نہیں ہوگا پاکستان کے لیے ساتھ یہ ایسا کوئی تصادم میں ہوگی مگر فیم کسی اور کو ملے گا نو ڈاؤٹو پی ٹی آئی تھی اب جہاں تک بات آتی ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو کیا کاغیر سیناریو ہے کس طریقے سے تو ایم ویری مچ شور کہ ان کا جو فیم کا گراف ہے وہ اوپر ہی جائے گا نیچے نہیں جاتا ہے اور جہاں تک بات آتی ہے جو گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں ان کا گراف کا کیا بنتا ہے تو وہ جس طرح یہ بابر ہم منس مینشن کریں these are the most critical ones جہاں پہ ان کے لیے نو ڈاؤٹ ان کا گراف نیچے جائے گا اور ان کو اپنی پولیسیز میں بڑا چینج لانا پا ہے چلی یہ بھی ریکارڈنگ ہم محفوظ رکھیں گے جہاں قاضی صاحب صاحب کے مطابق پاکستان دے رہی گی ان صاحب ان کو منتریام سے غائب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور آپ کے مطابق وہ مزید مقبول ہوتی ہوئی جماعت بن جائے گی زنجانی صاحب پی ٹی آئی کہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے اور عمران خان صاحب دیکھیں پی ٹی آئی کا تو نو ڈاؤٹ آبیس کی گراف آ کے چل کے بڑے گا اس وقت بڑی عجیب سی سیٹویشن تھی چونکہ پچھلے سال بہت سارے لوگ متفق تھے ہم اسٹرالوجس کے الیکشن ایک تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ بڑی مزے کی بات ہے جو اس وقت اقتدار میں وہ بھی کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی جو نہیں ہیں وہ بھی کہہ رہے دھاندلی ہوئی جنہوں نے ووٹ ڈالے وہ بھی کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی تو بہت زیادہ کانٹروورشل ہے چونکہ بہت ساری چیزیں اسٹرالوجی کے اگینس گئی ہیں تو یہ آگے چل کے چیزیں کوئی اتنی زیادہ فیور میں نہیں آئیں گی عمران خان صاحب کا اگر ہم رول دیکھیں ابھی میرے سینر یہاں پہ بیٹھیں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا صدقہ دیں اس وقت ضرورت عمران خان کے صدقے کی نہیں پوری عوام کو کہ پوری عوام جو ہے ان کے لیے ایک ریمیڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے لیے ایک ریمیڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ جب سے پاکستان بڑا بنا ہے ایک عجیب سی سیچویشن رہی ہے چونکہ ابھی میرے بھائی نے بھی کہا کہ پاکستان بنا آرمی کا بہت زیادہ رول رہا اور مارس کا جو ہے بہت زیادہ اس کے ساتھ تعلق ہے اور مارس کا جو تعلق ہے وہ ٹیوزڈے کا دن ہے میں ایک بڑی اچھی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ مارشلالہ جب سب سے پہلے لگا ففٹی ایٹ میں اس دن منگل کا دن تھا دوسرا مارشلالہ لگا سکسی نائن میں منگل کا دن تھا پھر سیبل مارشلالہ لگا ہے بھوٹو صاحب کا سیونٹی ون میں منگل کا دن تھا پھر زیادہ لکھ صاحب آئے انہوں نے جب اقتدار سمالہ سیونٹی سیونٹی منگل کا دن تھا مشرف صاحب نے جب ٹیک آور کیا نائنٹی نائن میں منگل کا دن تھا پھر جوڈیشل مارشلالہ لگتا ہے کہ گلانی صاحب کو ہٹا دیا جاتا ہے وہ بھی منگل کا دن تھا تو یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اجتماعی طور پر پاکستان کی ریمیڈی بنتی کہ منگل کے روز اگر پاکستانی اپنا صدقہ دیں ذاتی طور پر دیں یا اجتماعی طور پر دیں تو وہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ خون کی شکل میں اگر قربانی نہیں ہوگی آپ دیکھتے ہیں حضرت داری صاحب جب بیوانے اقتدار سمالتے ہیں تو سات بکروں کی قربانی دیتے ہیں تو جب تک پاکستانی پاکستان کا اقتدار سمالنے کیلئے قربانی نہیں دیں گے تو یہاں پہ جب تک بکرے زبانی ہوں گے خون نہیں بھائے گا تو لوگ زبا ہوں گے یعنی زنجانی صاحب اٹھارا کروڑ بکرے ہم زبا کر دیں سر بلکل کر رہے ہیں یہ ایک ریمیڈی ہے دیکھیں ہم سے ابھی عید العزہ پہ ہم نے کروڑوں جانوروں کو زبا کیا ہے مزید اٹھارا کروڑ بکرے زبا کر دیں سر دیکھیں یہ جو زنجانی صاحب نے بات کی ہے ٹھیک ہے انہوں نے خون کے صدقے ہی بات کی ہے میں یہ کہنا تھا بات کہ صدقہ پاکستانی عوام جا ہے پاکستان کا صدقہ دیں اب وہ اجتماعی طور پر کوئی خود دیں یہ ضروری نہیں کہ اٹھارا کروڑ آدمی دیں کچھ لوگ مل جائیں اور ایک مل کے مکرہ اجتماعی کر لیں جیسے تنگ ٹینک بنتے ہیں اکانومس کے بنتے ہیں گورنمنٹ بناتی ہے اگر گورنمنٹ چاہے تو اسٹرالوجس کا تنگ ٹینک بنائیں ہم سے ریمیڈیز پوچھیں کہ ان چیزوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے آپ نے خود کہا کہ اسٹرالوجس دوہزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے فیل ہو گئے سب نے کہا کہ الیکشن ہوگا ہی نہیں الیکشن ہوا بھی الیکشن کے بعد تو یہاں پر پہلے سب نے کہا تھا ہوگا تو تب ہی صرف یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں نہیں امومی طور پر امومی طور پر یہ بہت جا رہا تھی میں سپیسیفکلی آپ کی بات نہیں کر رہا لیکن کہا یہ اس وقت جا رہا تھا سات ماہ قبل کے الیکشن ہوگا ہی نہیں الیکشن ہوتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا چینج اوپ گورنمنٹ ہوگا کوئی نگران حکومت آئے گی کوئی ڈیڈیشل ایکٹیویسٹ سامنے آ سکتے ہیں اس طرح کی بات اکیت آ رہی تھی دیکھیں اسٹرالوجی ایک لینگویج ہے جو پروفیشنل بندے ہیں وہ اس کو پڑھ لیتے ہیں جو پروفیشنل نہیں ہے وہ نہیں پڑھتے اتنی ساری پرولمز ہیں کام آرنے میں اور اسٹرالوجی کو پڑھنے میں بہت فرق ہوتا ہے بہت اتنی ساری بات اچھا تو جو بات ہو رہی تھی جس طرح میں نے کہا کہ قربانی تھی جس طرح میں نے پہلی کہا کہ یہ جو تصادم ہوگا یوت کا اور گورنمنٹ کا اس میں بلڈ شیڈ ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں اور کوئی ایسا کانفلکٹ نہ بڑھے یہ ان کے لئے بہت زیادہ بہتر نہیں اچھا ملزم صاحب ایک اسٹرانشنگ بات کیا ہے قاضی صاحب نے کہ تاہرل قادری صاحب جو اسلام آباد میں گزشتہ سال موجود تھے لیکن انہیں وہ ہائپ وہ پاپولاریٹنگ نہیں مل سکی اس سال انہیں مل سکتی ہے دیکھیں اس کی وجہ ہے کہ جو پیٹر اس وقت اگزالٹیشن پہ ہے تو دیفینیٹلی ان کو یہ ایڈوانٹیش تو ہوگا مگر ہم یہ کہیں کہ جو پیٹر کے ساتھ مون کی وجہ سے ایڈوانٹیش ہوتا اگر وہ کہیں کہ وہ اکیلے آ کر یہ پرومیننٹ ہو جائیں گے تو یہ پاسیبل نہیں ہے ان کو دیفینیٹلی جا کر الائنس کرنا پڑے گا اور اس الائنس کی وجہ سے یہ جو سارا سنیاریو دل ہوگا خواہی صاحب ریلیو میں عمران خان کے ساتھ ان کا کوئی الائنس ہو سکتا ہے یا پھر سولی وہ سویپ کریں گے نہیں سلولی تو وہ کسی صورت میں سلولی پاسیبل ہی نہیں ہے وہ تو لوگوں کو پتا چل گیا ہے اکیلے کچھ نہیں کیا جا سکتا اب وہ جو نیٹو کی سپلائی میں اتنے آج مضبوطی سے کھڑے رہے ہیں اس کے اندر کچھ ایسے حقائق میں آن یا نہیں بتانا چاہتا لوگ کس لالج کے دیت کنٹینرز کو روکتے تھے اور وہ مضبوطی سے کھڑے تھے اور ہاں وہ کامیابی نہیں ملا پائے ہاں اگر مضبوطی چاہیے اور عمران خان کو اپنی پلٹیکل سروائیول چاہیے جو کہ ممکن ہے لیکن کنڈیشنلی کہ وہ تحرال قادی صاحب کے ساتھ جائنٹ کر لے تحرال قادی صاحب کا جو میں تو ان کو نقاد رہا ہوں ہمیشہ لیکن میں یہ بات ہو رہی علم کی علم کے حوالے سے وہ سٹرانگ نظر آ رہے ہیں وہ ایسی ناؤ ہے جو تیرتی نظر آ رہی ہے اور عمران خان صاحب ہے اگر اس پر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ سروائیول کر سکتے ہیں اور ابھی تھوڑی سمجانی صاحب نے ایک بڑی اچھی عالی بات کیا ہے کہ آسٹالوجی جنہیں تینوں میرے ساتھ تھی جو ہیں آسٹالوجسٹ ہیں ان کو حکومت میں ایک ڈپارپن بنا دیا جائیں واقعی ٹھیک کہتے ہیں اب یہ کریں گے تو حکومت کو فائدہ ہو سکتا ہے بعض ممالک میں یہ سلسلہ موجود ہے اب جیسے میں ایک بات کرتا ہوں میں تو سٹالوجسٹ نہیں ہوں مجھے پامسٹری وغیرہ کچھ نہیں آتی اب میں بتاتا ہوں کہ سترہ اگرس سے لے کہ بیس اکتوبر تک انتہائی ڈیفیکل ٹائم ہے شکر ہے ساتھ یہ بہن نے بھی جولائی سے آگے بڑھیں انہوں نے ستمبر کی بات کی ہے میں یہی بات کہنا چاہتا تھا میں تو سال کی بات کر رہا ہوں اس سے آگے بھی پوچھنے میں تیاری کی ہوئی ہے لیکن سترہ اگر سے بیس اکتوبر تک ایسا پیریڈ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو جولائی دوہزار چودہ کے بعد بھی کچھ بہتری نہیں ہے نہیں دیکھیں ایک اور بات پہ دو اگر یہ اس گورنمنٹ یا جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا ہے یہ دوہزار چودہ سے نکل کے دوہزار پندرہ کے فیوریری مارچ تک آ جاتے ہیں پھر تو ان کو سلام پیش کرنا چاہیے ان کو ٹریبیٹ دینا چاہیے یہ تو پھر بڑے لکی ہیں بڑے مین تھی بڑے حوصلے گاری لوگ ہیں پھر تو زرداری صاحب کوئی مات دے گئے اتنے سے لیکن صاحبی ارشد نے کہا کہ they are not that much lucky as زرداری was ہاں بالکل ٹھیک ہے he is very lucky زرداری صاحب is very lucky اور جہاں تک ابھی یہ بات بھی ہو رہی ہے میں یہاں پہ کروں گے کہ ہمیں جو ہے ہمارے domestically جو پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ کیا حالات ہو کیا نہ ہو economical wise ابھی آپ سے سب نے discuss کی مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں internetically کہیں نہ کہیں ہمارے اندر وہ ایک ہمیں ان کی جو نظر کرم ہے وہ ہمارے اوپر ضرور آئے گی اور یہاں پہ کسی حد تک جو پھیک ہوں گی ایک special community جو کہ business community ہے ان کو کہیں نہ کہیں advantage اس سال میں ضرور ملے گا overall in the Pakistan industrialist کو فائدہ ہوگا traders کو فائدہ ہوگا بالکل ہوگا یعنی معظم صاحب اگر traders کو industrialists کو فائدہ ہوتا ہے تو پھر تو پاکستان economic لئے viable ہو سکتا ہے اس میں جو بات جو اس نے کی سادھیا نے کی ہے اس کو دو تناظر میں دیکھیں سب سے پہلے کہ یہ آپ کی کیا individual growth ہوگی ایک ہوتی ہے کہ کسی کی given سے کہ ہم آپ کو یہ advantage دے رہے ہیں جس کو آپ utilize کریں تو وہ ان کو کوئی ایسا benefit تو ہو سکتا جو کسی کی وجہ سے ہو اگر ہم کہیں کہ individual growth ہوگی تو وہ possible نہیں ہے زنجانی صاحب بلکل ایسی ہے اس economy کے حوالے سے کوئی اتنی زیادہ growth تو نہیں ہوگی لیکن ابی صادیہ نے بھی کہا کہ سال کے end میں جا کے اکتوبر کے بعد جا کے اگر اب دیکھیں سال کا جب end ہو رہا ہوگا تو پھر کہیں جا کے کچھ اچھے move کچھ اچھی changes جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں کہ internationally اب پاکستان کے اوپر نظر کرم ہو اور sports کے حوالے سے بھی جو ہیں وہ چیزیں بہال ہو سکتی ہیں بہت ساری نئی sports جو ہیں وہ launch ہو سکتی ہیں economy جو ہے اس کو booster ملے گا لیکن پہلے ساتھ آٹھ ماہ جو ہے وہ آپ ایک عجیب سی situation میں رہیں گے کیونکہ عوام کا tolerance level zero ہے اب وہ zero سے بھی minus پہ چلا جائے گا جس کو سمالنا بہت مشکل ہے تو قائل صاحب پاکستان cricket team کے ستاروں کے ستارے کیا کہتے ہیں یہ یہ کہاں تک لے کر جائیں گے انہیں ابھی تو بڑی ہائپ ہے پاکستان team بہت زیادہ winnings لے کر آ رہی ہے آگے مستقبل میں دوہزا چودہ میں کیسی طرح سے جیت کا سلسلہ جاری رہے گا یا پھر وہی روایت برقرار رہے گی جو گزرستہ بڑھ سمیہ میں دکھائی دی عظیم اس بات کا تعلق ہوتا ہے کہ انڈیویجلی جو کھلیڑی کھل رہے ہیں وہ ان کی لکھ کیا کہتی ہے ظاہرے میرا رابطہ رہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اس میں کچھ ایسے players موجود ہیں جو کہ واقعی لکھی ہیں unexpected performance دے سکتے ہیں اور ڈے رہے ہیں اگر وہ player team میں رہے تو پاکستان جیتا رہے گا وہ رہے گے یہ بھی بتا دوں وہ بتا دوں کہ وہ players ابھی team میں رہتے نظر آتے ہیں اگر وہ رہتے ہیں تو پاکستان جیتا رہے گا اور یعنی جو بات کہنے ہیں کہ پاکستان کا وقت اچھا ہے سپورٹ کے والے تو ہاں واقعی اچھا وہ کون سے players ہیں انڈین کا team میں رہنا بہت ضروری ہے بتا دیتا ہوں مجھے کوئی اس میں قدگن نہیں ہے مسبولہ کے حفیظ ہے احمد شہزاد ہے بلاول ہے اب کچھ لوگ ان کے بارے میں بڑا لیا تو اتفاق سے میرے بتیجے بیٹھے جب بتایا تھا میں نے انہیں کہ شرجیر کے بارے میں میں ڈس سیٹسفائی ہوں ایک اور تشد خورم منظور اس طرح کچھ کیلکلیٹ کیے تھے ان کے بارے میں میں نے اس نے کہا تھا کہ میں مطمئن نہیں ہوں احمد شہزاد کچھ بھی ہے کچھ سٹوپڈ حرکتوں کے باوجود وہ بندہ دیز آدھی ہے کون سے ستارے چمکیں گے اور کون سے بلکل کمٹی ماتیں ہوئے بودھ جائیں گے میں یہ بات جو سننی تھی اسے میں ایک بات ضرور کہنا چونگی جس طرح سے بھی بات ہوئی تھی کہ ہمارے ہاں جو سپورٹس میں جو مرد حضرات ہیں ان کی پرفارمنس کی تو میں سمجھتی اس سے قدرے بہتر ومن پرفارمنس زیادہ بہتری ہے جس طرح کہ آپ نے دیکھو گا کبدی کی ہماری تیم جیتی ہے بلکہ کل میرا ایک کرن خان ہے وہ جو سویمہ ہے ان سے میرے بات چیت ہوئی تھی تو میں یہ دیکھ گئی کہ ہمارے ہاں مرد حضرات سے کہیں زیادہ آگے خواتین ہیں اور بینگا ومن میں میں بلکل اس بات کو اپریشیٹ بھی کروں گی اور منشن بھی کرنا چاہوں گی کہ آگے فردر بھی مجھے لگتا ہے کہ ومن جو تیمز ہیں وہ کافی پر اچھے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے بلکہ بیٹا گزاریں گی مجھے لگتا ہے موظم صاحب خواتین آپ کو مزید آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں پاکستانی معاشر میں جس طرح انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت پلانٹی کنڈیشن سے بھی ایکتی ہیں جس جو پیٹر وہ ایکزال کرتا ہے ٹورس میں ٹورس میں ٹورس کو سپرنگا رہا ہے جو پیٹر اگزال کرتا ہے کینسر میں تو اس وقت کینسر کی جو سیچویشن ہے تو یہ مردوں کے لئے عورتوں کے لئے پیرلل ہے مگر جو پیٹر کیونکہ بڑا پلانٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سپورٹس کے لئے گروہ تو ہوگی ہی ہوگی مرد تھوڑی سی آگے رہیں گے مگر عورتیں بھی پیچھے نہیں رہیں گی انہی سپیس کی فرق ہوگا یہ ساتھ دونوں کے لئے پاکستان کی سپورٹس کے لئے بہتر ہے قائز صاحب ایک عام آدمی کے لئے دوہزا چودہ کیسا ہے عام آدمی کے لئے مجھے تو اچھا نظر نہیں آتا ٹھیک ہے یہ تو ایک کلیریٹیوی بات ہے لیکن اگر آپ اجاز دیں تو کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ زنجانی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تو اسی کو میں آگے تو سب بڑھاتا ہوں کہ کیوں دیکھیں یہ بھی ایک علم ہے نا یہ ضائع کرنے والی بات تو نہیں ہے اس کو اگر ہم انڈیویجیلی حدود تک میں دوچہے عظیم آپ کا کیا بکت رہے گا موظم صاحب کا وقت کیا سر رہے گا اس سے آگے بڑھ کے سوچیں تو میں انڈیگیٹ کرتا ہوں کہ جو جن میں وہ نہیں انڈیگیٹ کرنا جہاں تھریٹس ہیں میں جو قدر بہتر محسوس کرتا ہوں میں وہ کیوں نہ بتا دوں باقی کو پھر سمجھ لیں کہ وہ نیگیٹیوٹی میں جاتے ہیں جو علاقے میں محفوظ سمجھتا ہوں میں ان کو انڈیگیٹ کرتا ہوں راولپنڈی اسلام آباد کوئیٹا میں بہت کچھ ہوا میں سمجھتا ہوں وہاں پہ کام حالات خراب ہوں لاہور قدرے بہتر رہے گا ہیدر آباد بہتر رہے گا لیکن اس کے باقی جو ہیں وہ پھر آپ اندازہ لگائے لیں یہ بڑے شہر میں نے بتا دی ہیں کہ یہ پیسفل رہیں گے یہاں مجھے کوئی ایسی کسی قسم کی کوئی گرڑ بڑ نظر نہیں آتی جو سے آپ ٹیررزم کہہ سکتے ہیں کوئی گرڑ بڑ کہہ سکتے ہیں کوئی نظر نہیں آتی لیکن ریسٹ آف دی ایڈرز آر این آج سار صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سادی عرشد موسم اور زنجانی صاحب آپ کو بھی ہم مشکور ہیں کہ اپنی پروگرم کے لئے وقت نکالا علم نجوم اور ستاروں کے ماہرین سے تو آپ نے یہ سن لیا کہ دوہزار چودہ کیسا رہے گا قاضی صاحب جو علم روحانیات کے ماہر ہیں ان کی کچھ پیشنگویاں ہمارے سامنے ہیں آپ دیکھنے یہ ہوگا کہ دوہزار چودہ مجموعی طور پر ہمارے سامنے واقعی یہی حقائق لے کر آتا ہے جو آج کے پروگرم میں بیان ہوئے یا پھر اس سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں علوم یقینی طور پر اس دنیا میں موجود ہیں اور بہت سے علوم صحیح طور پر بتا بھی پاتے ہیں اور کچھ علوم بتانے سے کاثر بھی ہوتے ہیں امید یہی رکھنے چاہیے کہ پاکستان کے لیے جو بھی دن آئے وہ بہتر ہو جو بھی گھڑی آئے وہ مسئیبت کی گھڑی نہ ہو جس طرح سب لوگ اس بات پر متفق تھے کہ دوہزار چودہ میں جولائی سے اون ورڈ جو تین ماہ ہیں وہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہیں ہم سب کو مل کر دعا کرنے چاہیے کہ پاکستان کے لیے یہ تین ماہ آسانی سے گزر جائیں محمد عصیم کو اجازت دیجئے کلا آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کلا نکر با